آج کے سبق میں آپ سورة القارعہ کے مشک کریں گے آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعات القارعات قاف پر ہوگا اور اس کی وجہ سے راہ کی نیچے زیر ہے راہ باریک ہوگا یہاں جب وقف کریں گے تو تاہ ساکن ہو کر ہاہ بن جائے گا القارعہ مل قارعات اسی طرح قاف پر ہوگا اور راہ باریک تاہ جب ساکن کریں گے ہاہ بنے گی مل قارعہ مل قارعہ وما ادراک وما ادراک یہ مد ہے مد منفصل یہاں آپ تین عرف کے برابر اوپر کی طرف کھینچیں گے دال حروف قلقلہ میں سے ہے اد اس کی دال کی صفت قلقلہ ادا کریں راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ پر ہوگا وما ادراک وما ادراک مل قارعہ مل قارعہ قاف پر راباریک اور جب ملانا چاہیں گے تو تاہ پیش پڑیں گے لیکن یہاں وقت کرنا بہتر ہے وقت مطلق ہے یہاں بن جائے گا مل قارعہ